میرے خواب میری زندگی قسط نمبر دس جب گلے رانہ نے خوزشاہ مکمل کر لی تو دانش نے گلے رانہ پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ اس نے کہاں پریکٹس کرنی ہے ابھی گلے رانہ کچھ سوچی رہی تھی کہ خدا نے ان پر اپنا کرم کر دیا اور خدا نے ان کے لیے شادی کے بعد سب سے بڑی خوش خبری ان کو دے دی دانش اور گلے رانہ بہت خوش تھے اب زیادہ آرام کی ضرورت ہے پھر پریکٹس دیکھی جائے گی زرنش نے اتنی بڑی خوشی کے بر سن کر رانہ کو گلے سے لگا کر کہا جی بالکل باجی ایسا ہی ہوگا دانش کو مسکراتے دیکھ کر رانہ نے بھی تائید کی دانش مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے پورا ہفتہ ہو گیا تھا گلے رانہ کو گھر میں رہتے ہوئے اس کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی یہ بھی عجیب بات تھی کہ اس کو شروع کے مہینے میں بھی ذرا طبیعتی خرابی کا سامنا نہیں کرنا پڑا کھانا بہت کم کھاتی تھی مگر جوس اور فروٹ وغیرہ لے لیتی تھی خود ڈاکٹر تھی اس لیے اپنی خوراک کا دھیان رکھ سکتی تھی جی رانہ بولیے کیا کہنا ہے دانش کچھ حیران تھا رانہ نے آج تک اس طرح کوئی بات نہیں کہی تھی دانش میں سی ایس ایس کا اگزام دینا چاہتی ہوں آج کل گھر میں فارغ ہوں تو تیاری کر سکتی ہوں ریلی گلے رانہ دانش کی آواز میں خوشگوار حیران گئے تھے دانش کی اپنی بھی دلی خواہش تھی کہ رانہ سی ایس ایس کا اگزام دے جب گلے رانہ نے ٹاپ کیا تھا تب بھی یہ خواہش دانش کے دل میں جاگ گئی تھی گلے رانہ غیر ممولی ذہین تھی اور وہ سی ایس ایس کی اگزام میں بہت بہترین پوزیشن لے سکتی تھی گلے رانہ کی بات سن کر دانش مسکر آیا واقعی رانہ سے ایسی بات ہی تو کو کی جا سکتی ہے گلے رانہ میں نے آپ کے لئے دو سال انتظار کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ انتظار ملے بہت سی خوشیاں اور تخفوں کا سبب بنے گا دانش بہت خوش تھا کہ اس کا ہم سفر اس کا ہم مزاج اور ہم خیال ہے اب اور اس کے ساتھ ہمیشہ قدم با قدم ملا کر چلے گا بلکل آپ کو جھو بھی کتابیں چاہیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی آپ بلکل باہر نہیں جائیں گے میں بلے سے ساری کتابیں میں خود لا کر دوں گا اور ہر طرح سے آپ کے مدد کروں گا اور واقعی دانشنی گلے رانہ کی لئے ایکزام کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کا بھی بہت خیار رکھا اکثر گلے رانہ کی والدہ زینب اس کی دونوں بھابیوں کے ساتھ گھر آ جاتی ہیں جب گلے رانہ گدیل کرتا تو دانش خود اس کو لے کر حویلی میں چلا جاتا گلے رانہ وہاں سرادنے رہتی گلے رانہ خود پڑھائی کرنے میں اپنی آپ کو زیادہ ریلیکس فیل کرتی تھی گلے رانہ کی یہ عادت بہت مختلف تھی کہ جب اس نے ریلیکس ہونا ہوتا تو کتابیں پڑھنا شروع کرتا تھی اور اس کو لگتا جیسے وہ بہت فریش ہو گئی ہے دانش کو خود بھی متعلقہ بہت شوق تھا اس لیے اتنے بڑے گھر میں ایک کمرہ بقاعدہ سٹیڈی روم بنایا گیا تھا جہاں تین طرف شلف میں کتابیں پڑھی ہوئی تھی پہلے ایک کمپیوٹر تھا پھر گلے رانہ کے لیے ایک سپیشل کمپیوٹر بھی سیٹ کر دیا گیا سٹیڈی کا محول بہت خوبصورت تھا ایک پوری دیوار شیشے کے تھی جو سیدھی لان کی طرف کھلتی تھی متعلقہ کرتے ہوئے کبھی بھی اختاہت محسوس نہیں ہوتی تھی آج صبح ہی سے گلے رانہ سٹیڈی میں تھی دانش کو آڈ آف سٹی جانا تھا مگر شام تک واپس آ جانا تھا آج کر دانش زیادہ وقت گھر سے باہر رہ رہا تھا اور گلے رانہ ہمیشہ کی طرح سٹیڈی کرتے ہوئے بہت ہی ریلیکس فیل ہو کر رہی تھی دانش نے ایکزیم کے متعلق تقریباً ہر طرح کی کتابیں اور نوٹس لا کر دیئے تھے اور گلے رانہ وقتاً اور ضرورتاً کمپیوٹر سے مدد لیتی تھی سی ایس ایس کی ایکزیم میں معاشیات، سیاست، حالات حاضرہ، ہسٹری ہر طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے تھے اس لیے متعلقہ دارہ کافی وسیع کرنا پڑتا تھا میڈیکل کی تعلیم کے بعد اب گلے رانہ عدب کے بارے بہت کچھ پڑھ رہی تھی اور اس کو یہ مذہبون بھی بہت دلچسپ لگ رہے تھے ارے گلے رانہ آپ ابھی تک کہیں ہیں؟ دانش کی آواز پر گلے رانہ نے سر اٹھایا ارے آپ آگئیں؟ رانہ کی ہمیشہ کتنا مسکراتی آواز سن کر دانش کا دل خوش ہو گیا بھئی آج مجھے کچھ دیر ہوگی آج تو آٹھ پچھ کے ڈینر کا ٹائم ہو رہا ہے دراصل آج زرنش باجی اپنے گھر گئی ہوئی ہے اور میں سٹڈی میں آگئی بہت کا پتہ ہی نہیں چلا زرنش اکثر اپیشتر دانش اور گلے رانہ گھر آ جاتی اس کے گھر کافی قریب تھا ڈاکٹر اسمان کے کچھ دوست امریکہ سے آئے تھے انہوں نے اپنے گھر کال ان کو ڈینر پر بلایا تھا اس لئے زرنش گھر چلے گئی تھی بہنہ گلے رانہ کے لئے آج کل وہ زیادہ تر ان کے گھر میں رہتی تھی دانش کی والدہ آج کل گاؤں گئی ہوئی تھی ان کا میں ارادہ تھا کہ اب گلے رانہ کے دن جب قریب ہوں گے تو وہ بھی یہاں آ جائیں گے اتفاقا آج کلے رانہ کے لئے تھی مگر گاؤں سے بوہا کو بلا لیا گیا تھا اور وہ اور ایک ملازمہ گھر کے سارے کام اور کچھن وغیرہ کو سنبھال لیتی نہیں چھلو بھئی ڈینر کرتی ہیں آج کا سارا دن کافی مصروف گزرا دانش نے کپڑے بدل کا نماز پڑھنے کے بعد گلے رانہ سے کہا بوہا نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا تھا اکثر گلے رانہ بھی کچھن میں چلے جاتی اور کچھ نہ کچھ ضرور بنا لیتی مگر جب سے اس نے ایکزیم کی تیاری شروع کی تھی بہت کم کچھن میں جاتی تھی بلکہ بوہا خود ہی اس سے پوچھ کر کھانے کا انتظام کر لیتی تھی ویسے بھی بوہا اب گلے رانہ کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی خدا نے اس خاندان میں ایک نئی نسل کا پودا لگا دیا تھا بوہا بہت خوش تھی دانش اور زندش کو بوہا نے خود اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا کر بڑھا کیا تھا اور اب ان کی اولاد بھی انشاءاللہ بوہا کے ہاتھوں میں پل کر بڑھی ہوگی احسن سے تو بوہا امہ کا پیار کا رشتہ بے تہاشا تھا جب احسن کی چھوٹی بہن حسنہ پیدا ہوئی تھی تو احسن کا بوہا نے بہت خیال رکھا تھا جلبری کے بعد کافی دنوں تک احسن کو کھانا کھلانا ساری ذمہ داری بوہا نے لے لی تھی اور پھر دانش ماموں میں تو احسن کی جان تھی اور اب دانش کے گھر میں خود اپنا بچہ پیدا ہونے والا تھا سارا خان دار بہت خوش تھا دانش کی والدہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اکلوتا بیٹا اتنا سعادت ممت لائک اور پھر خدا نے بہو بیمانوں ڈونڈ کر دانش کے لیے رکھی ہوئی تھی اتنی لائک ڈاکٹر اور اب خدا نے ان گود بھی حری کر دی تھی لگتا تھا خدا کا خاص کرم ہے اس خاندان پر ماشاءاللہ کھانے کے بعد دانش اور گلے رانہ ایک دوکٹر سٹڈی میں آگئے بہوہ نے اب کافی کی جگہ گلے رانہ کو روز رات کو زافران اور لچی والا دودھ بنا کر دینا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی بدا مخروٹ ہوتے تھے گلے رانہ رات کو کافی دیر تک پڑھائی کرتی رہتی تھی دانش تھوڑی دیر تک اسے بات شکرتا ہے کوئی بھی معلومات یا کتاب چاہیے ہوتی تو دانش ارنج کر دیتا انٹر ڈیک بھی اس نے فاسٹ کروا رکھا تھا تاکہ جو بھی کتاب اپلوڈ کرنی ہو آسانی سے اور جلدی اپلوڈ ہو جائے تھوڑی دیر بعد دانش سونے چلا گیا اور گلے رانہ کو بھی تاقید کی کہ جلد سو جائے تاکہ اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے گلے رانہ کافی دیر تک کمپیوٹر پر کام کرتی رہی پھر وہ اخبارات اور جریدے جو دانش لے کر آیا تھا ان کو دیکھنے لگی ویسے تو گھر میں اردو اور انگلیش کے سب بڑے بڑے اخبارات آتے تھے مگر ویکلی اور پندرہ روزہ جریدے دانش خود خرید کر لاتے تھے سی ایس ایس کی اگزیم کے لیے ہر طرح کی معلومات تصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گلے رانہ نے اسٹڈی میں اپنی بہت ہی آرام دا کرسی پر بیٹھ کر اخبارات دیکھنے شروع کر دی دو تین صفحے پلٹے ہی تھے کہ اس کی نظر اس تصویر پر ٹھہر گئی جیل سے تین قیدی فرار ساتھ ہی ٹیپو، فیضی اور عابد کی تصویریں تھیں تصویر عام طور پر اخبار والے پرانی لگا دیتے تھے اور گلے رانہ نے تینوں کو پہچان لیا تھا ٹیپو اور فیضی نے احسن کو اقواہ کیا تھا اور عابد کو بھی گلے رانہ نے اس رات دیکھا تھا جب ان اس لڑکوں سے اس کی مار پیٹھ ہوئی تھی ہماری جیلی بھی محفوظ نہیں یہ سوچکل گلے رانہ دوسرے خبروں کی طرف متوجہ ہوگی دو تین دن کی بات ہے کہ گلے رانہ نے حسب ممول لیک ناشتہ کیا کیونکہ صبح فجر کی نماز اور اتاول تلاوت قرآن کے بعد بوہ اس کو دودھ میں شہد اور دیسی گھی ڈال کر بڑا سا مگ دیتی تھی وہ پی کر تھوڑی دیر کے لیے گلے رانہ سو جاتی آج کل ماشاءاللہ پانچوہ مہینہ چھا رہا تھا کبھی طبیعت سوست ہو جاتی تھی اسے ناشتے کو نو دس بجے کے قریب ہی اس نے کرنا شروع کر دیا تھا صبح جب وہ دودھ پی رہی ہوتی تو تب دانش آفیس کے لیے نکر جاتے آج کل ان پر بھی کافی کام کا بوجھ پڑا ہوا تھا نئے الیکشن ہو لے والے تھے اس کے لیے بہت زیادہ سیکورٹی کرنی پڑ رہی تھی اور ڈی ایس پی کو تو ہر معاملے کو پوری ذمہ داری سے دیکھنا پڑتا ہے دانش بہت مہنتی اور ایماندار ڈی ایس پی تھے اور ایسے شخص کے لیے اور بھی زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے دانش کو آج کل کافی وقت اپنی ڈیوٹی کو دینا پڑا تھا گولے رانا اگزیم کی تیاریاں بہت اچھی طرح کر رہے تھیں پڑنے کا شوق تو پہلے بھی تھا اور اب اس کی دیوچسپی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ میڈیکل کے ساتھ ساتھ اس کو دوسرے موضوعات پر بہت کچھ پڑھنے کو مرنا تھا گھر کی سٹڈی میں تقریباً ہر موضوع پر کتابیں موجود تھیں اور سب کتب بہت ترطیب کے ساتھ شرف میں رکھی گئی تھی گولے رانا دانش الطاف کی کتاب بینی سے بہت متاثر ہوئی باقی کتابوں میں ایک دنیا آباد ہے جو پڑھنے والوں کو خود شناسی سے لے کر رب شناسی تک لے جاتی ہے اور اب رانا کے لیے روز و شب بہت مصروف اور بے خوبصور دن ہو گئے تھے رب العزت نے اس پر بہت کرم کیا تھا اور شکر غزاری کا شیوہ گولے رانا کو اپنے خاندان سے ملا تھا پھر دانش بھی ایک بہت اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شریف فرائے سے بھی پوری طرح آگاہ تھے رانا کوئی بہت آستہ آستہ پکارا تھا رانا نے آنکھیں کھولی پتہ نہیں کب وہ مغلیا سٹڈی پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی دانش آپ رانا نے ایسی کھوچ پر اٹھنے کی کوشش کی دانش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بہت آرام سے اٹھایا لگتا ہے بہم صاحب آج سارا دن سٹڈی میں رہی ہیں شاید مجھے نید آگئی تھی اور پتہ نہیں چلا کتنا ٹائم ہو گیا اب رات کے نو بج گئے ہیں وہ ابھی آپ کو دون دن دفعہ کر اٹھانے کی کوشش کرتی رہی مگر آپ ہوں ہاں کرتے سو جاتی تھی اب گھینٹا ہوا مجھے فون کیا اور میں آگیا ہریت ہے نا دانش نے کچھ کچھ سست ہوتی گلے رانا کو دیکھ کر کہا پتہ نہیں آج کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا چلیں فریش ہو کر کچھ کھاتے ہیں آج کل میں بھی بہت مصروف رہا تھا کل باجی زنیش بھی آ جائیں گی اور والدہ بھی گاؤں سے دو دن بعد واپس آ جائیں گی تب مجھے آپ کی طرف سے کھانا نہ کھانے کی پریشانی ختم ہو جائیں ہمیشہ سے نرم لہجیں بات کرتے ہوئے دانش کی آواز میں محبت اور احساس نمائیا تھا نہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں اب میں خود اپنا خیار رکھوں گی باجی اور امہ جی آ جائیں گے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا بچوں سے بھی رونک ہو جائے گی احسن اور حسنہ کو یاد کرتے ہوئے گلے رانا کو واقعی خوشی ہوئی بہت دنوں سے گھر میں بہت اداسی تھی گلے رانا کی والدہ آج کر گل خان کی شادی میں وسروف تھی لڑکی دیکھی جاری تھی شادی تو انشاءاللہ رانا کی جلیوری کے بعد ہی ہوگی اس لیے وہ بھی گاؤں سے نہیں آ پا رہے تھی ویسے بھی شادی کے بعد بیٹی گھر بار بار آنا جانا ان کے خاندان میں مایوب سمجھا جاتا تھا آج کوئی خاص بات ہے کھانے کے ٹیبل پر دانش کو بار بار مبال پر متوجہ دے کر گلے رانا رکھا ہاں بات تو خاص ہے لگتا ہے آج آپ نے نیوز نہیں دیکھی دانش نے کافی سنجید کی سکھا ارے ہاں واقعی آج میں نے اسلامی ہسٹری پر ایک بہت زبردست کتاب پڑھتی رہی اور اس کے بعد مغلیہ ہسٹری پڑھی اور پھر پتہ نہیں کب پڑھتے پڑھتے سو گی آپ نے آکے جگایا پھر تو واقعی آج کی سب سے بڑی خبر کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہوگا نیوز سے یقیناً آپ کو انٹیچ رہنا ہوگا اگلے مہینے الیکشن ہونے والے ہیں اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں مگر اپنا کوئی ایک لیڈر بنانا میں ابھی تک ناکام ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے لیڈر خود مزارتِ اسمہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا لیڈر مزارتِ اسمہ پر فائز ہو ایک پارٹی کے ناصر محمود اور دوسری پارٹی کے سردار رب نواز آج صبح اچانک سردار رب نواز اپنی رہائش کا سے غائب ہو گئی یہ خبر تقریباً دس بجے آگ کی طرح پھیل گئی سردار رب نواز کے بارڈی گارڈز جن کی تعداد تقریباً دس ہی وہ بھی غائب ہیں کچھ بتانی چاہ رہا وہ کہاں گئے ہیں میڈیا نے تو ایک طوفان اٹھا رکھا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت ان کو غائب کروایا ہے کچھ دوسری بڑی پارٹی پر بھی اعظام دھا رہے ہیں پورے پنجاب کو ہائیر لٹ کر دیا گیا ہے پولیس کی کوشش ہے کہ یہ خبر کم سے کم پھیلائی جائے تاکہ زیادہ زیادہ کوشش کر کے سردار صاحب کا پتہ چلایا جائے مگر ابھی تک صفر کوئی کلو نہیں مل گا دانش علطاف صاحب ڈی ایس سوی آف پولیس تھی اس لئے ان کے پاس زیادہ معلومات ہوتی تھی دانش سارا دن خود اس معاملے کو ہینل کر رہے تھے اور اوپر سے بہت پریشر بھی تھا دانش کی باتیں سن کر گلے رانا کو بھی کافی پریشانی ہوئی اس کے ملے کے حالات کافی خراب ہیں اور آنے واللیکشن میں اور بیزا ٹنشن کا محول ہو جائے گا اور اوپر سے دانش پر کافی پریشر پڑے گا یہ بھی پریشانی کی بات ہے اب تک کیا پروگرس ہے گلے رانا نے اپنے پسندے دیا نرگسی کوفتے کھاتے ہوئے کھا اور پھر تشکر بھی نظروں سے بواہ کو دیکھا وہ گلے رانا کی پسند کی دشیز بنا کر بہت خوش ہوتی تھی دانش بھی فرائی رائس کے ساتھ نرگسی کوفتے بہت شوک سے کھا رہے تھے لگتا ہے کافی مصروف کی وجہ سے دانش صاحب نے اچھ کھانا صحیح طرح نہیں کھایا تھا کھانے کے بعد بواہ ادرک اور حلتی ورہ دودھ لے کے آگئی بواہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دانش اور آنوں نے ایک طور پر سٹیڈی کا روح کیا بڑی سے سٹیڈی ریبر پر دانش نے اپنا لیپ ٹوپ کھول دیا اور سارے دن کی تفصیلات چیک کرنے لگے گلے رامائے بہت غور سے دیکھ رہی تھی سردہ رب نواز بہت بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے ان کے اس طرح غائب ہونے سے جیسے ایک پھنچال آ گیا تھا سارا دن خوب دوڑے لگے ہوئی تھی پورا شہر ہائے لڑ کر دیا گیا تھا ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا مگر کوئی بھی کلونی مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی گروپ ان کو اغوا کرنے میں ملوث نظر آ رہا تھا دانش مسلسل اپنے پولیس آفیسرز کے ساتھ رابطے میں تھا بہت بڑی بات تھی بلکہ پولیس کی نقامی سمجھے جا رہے تھی کہ اتنے اختیارات اور معلومات ہونے کی باوجود ابھی تک پولیس کی کوششیں صفر ہیں دانش پولیس کے لیے اپنے خبری بھی ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اطلاع دے رہے ہیں گلے رانا کی پوچھنے پر دانش تھوئی در ہموش رہا گلے رانا یہی تو مشکل ہو رہی ہے پولیس کے جو مخبر ہیں وہ بھی کچھ بے یقینی کی حالت میں ہیں ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی خبر نہیں ان کے ساتھ ان کے گارز بھی غائب ہیں اور ان کی تعداد تقریباً آٹھ سے دس ہیں دانش ساری تفصیل بتا رہا تھا اور گلے رانا بہت توجہ سے سن رہے تھی دانش جانتا تھا کہ رانا کو ان تمام باتوں سے بہت تلچسپی ہے اور اب تو وہ سی ایس ایس کے اگزام بھی دے رہی ہے اس لیے اس کی تیاری میں تمام علومات عامہ کے بارے میں پوری طرح سٹیڈی ہونی چاہیے کیا یہ اغوا کا کیس ہے یا پھر دوسری سیاسی پارٹی نے اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کیا ہے گلے رانا کا سوال کافی فکر انگیز تھا دانش فون پر پھر مصروح ہو گی رانا نے ٹپل پڑے خبارات اور جریدے دیکھنا شروع کر دی یک ایک 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 خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا دانش نے فون پر بات ختم کی تو گلے رانا دانش کے سامنے ہفتے کے جریدے کا وہ صفحہ کھول کر رکھ دیا جس میں جیل سے ملزوان کے بھاگنے کی تفصیلہ درست دی دانش نے حبر پڑھتے ہوئے رانا کی طرف دیکھا یہ وہی ہیں جنہوں نے احسن کو اغوا کیا تھا اور ہفتہ پہلے وہ جیل توڑ کر بھاگ نکلے تھے اور یہ اغوا بھی اسی طرح ہے کچھ پتہ نہیں چاہرہ میرا خیال ہے یہ اغوا بقیدہ پلاننگ سے ہوا ہے دانش صاحب آپ سب سے پہلے یہ پتہ کروائیں کہ یہ تینوں قیدی آج کل کہاں ہیں اور پھر صدار صاحب کے اپنی گھروں یا ان کی ٹھکانوں کے بارے پوری معلومات حاصل کریں ہو سکتا ہے اغوا کننے والوں نے صدار صاحب کو وہیں کہیں رکھا ہو جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دانش نے گلے رانا کی بات بہت توجہ سے ہونی اور اس کو احساس ہوا کہ یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے اور یہ وہی پہلو ہے شاید جس پر ابھی تک پولیس نے کام نہیں کیا پولیس سارے شہر کی ناکہ بندی کے ساتھ ہال چھوٹے بڑے ہوتر ریسٹ ہاؤس کو چھان مرہی ہے اور اگر واقعی اس میں فیضی ٹیپو اور باکسر اس طرح انوال ہوئے تو وہ اس چگہ سردار صاحب کو لے کر جائیں گے جو سردار صاحب کے لئے اجنے بھی نہ ہو ہیلو خالد مجھے فوراں سردار اپنواز کے تمام گھروں اور خویلی کے گاؤں حجہ کے مکمل تفصیل چاہیے وہ بھی دس منٹ کے اندر دانش نے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد انسپیکٹر کو حکم دیا یہ سر اور دس منٹ سے پہلی حکم کی تعمیل ہوگی دانش نے سارے نقشے لیپ ٹوپ پر دیکھنا شروع کر دیئے کلے رانا ان کے ساتھ تھی سردار اپنواز اپنے گوٹ کے بہت بڑے سردار تھے ان کی حویلیوں اور زمینیں کافی تھی بہت سے گھر بہت سے فارم ہاؤس جو شہر کے باہر اور اندر تھے کیا پولیس نے سب جگہ کی تلاشی لی ہے صرف حویلی جو سردار صاحب کی خواہش ہے رہائشگاہ ہے وہاں پولیس ہے اور ان کا پورا ہاندن اس حویلی میں آباد ہے دوسری کسی بھی جگہ تلاشی نہیں لیں گی کیونکہ زیادہ تب وہ قرائے پر ہیں یا ان کے دور پر ایک رشتے دار وہاں رہتے ہیں اور ان کے فارم ہاؤس بھی آج کل خالی ہیں پولیس نے وہاں بھی ان کو ڈھونڈا ہے دانش نے مختصر بتایا کیا کوئی گاڑی بھی غائب ہے بلکل تین بڑی لینڈ کروزر جو سردار صاحب کے زیر استعمال تھی تینوں غائب ہیں وہ ہمیشہ اپنی بارڈی گارڈ کے ساتھ ان گاری میں سفر کرتے تھے ہم نے ان گاری کو بھی ٹریک پر ڈالا ہوا ہے لیکن ابھی کچھ نہیں حاصل ہوا دانش نے گلیں رانا کے نہ پوچھے گئے سوالوں کا بھی جواب دے دیا اسی وقت انسپیکٹر خالد حمدانی کی گال آگئے سرد تینو لینڈ کروز میں سے دو لینڈ کروز مل گئی ہیں وہ شہر کے باہر دس کلومیٹر دو جنگل کے اندر چھپائی گئی تھی اتفاقا کچھ نوجوان شکار کرنے اندر چلے گئے تھے انہوں نے گاریوں کو وہاں دیکھا نئی گاریاں تھے اور نمبر بھی بڑے تھے لڑکے امیر خاندان کے تھے پڑے لکھے تھے انہوں نے اطلاع دی اور پلیس وہاں پہنچ گئی اور مجھے گاریوں کے تصویرات ورسپ مل پر مل گئی ہیں well done دانش نے سکون کا سانس لیا فوراں فنگر پرنس والا امرہ بھیج کر فنگر پرنس مگواو میں آ رہا ہوں دانش نے لیپٹوپ بند کیا اور مسکراتے اور رانا کے طرف دیکھا اب میں آپ کے بتائے خیال پر بھی کام کروں گا دانش میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید سرداد صاحب اپنی کسی رہائش پر پر یا کسی تیہا نمہ ہو یا کوئی ایسا فارم ہو اس جہاں ان کو رکھا گیا ہو بلکل بہت شکریہ اب ہم ہر پہلو کو بہت باریک پانی پہنی سے دیکھیں گے میرا کوئی کام ہوا تو ضرور بتائیے گا گلے رانا بولی آپ نے اتنا بڑا کام تو کر دی ہے اب ہمارا کام ہے دانش نے اپنا کوٹ پہن کا سٹڈی سے نکل گیا اور گلے رانا اپنے بیڈروم کی طرف چل دی فون اس نے آن رکھا تھا مگر اس کو معلوم تھا کہ اب دانش اس کو جلدی کال نہیں کرے گے اب ان کو کلو مل گیا ہے اور وہ جلد ہی سردہ رب نواز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا چلا لیں گے دور سے بہت ہی ہلکا سا میوزک بجھ رہا تھا بہت نرم نرم پھوار کے ساتھ گلے رانا کی آنکھ کھل گئی شاید فون بجھ رہا تھا اس نے فون اٹھایا دانش کی پرجوش آواز آئی ہیلو رانا جی اب گلے رانا نے ان سے پوری طرح بیدار ہو چکی تھی وائل تن آئیو نے ٹاک شیو لیٹر بٹ وی گوٹ ہیم ایکسیلنٹ گلے رانا واقعی ریلیکس ہوگی گلے رانا نے سیل فون پر ٹائم چک کیا تو صبح کے سارے چار بجھ رہے تھے اور دانش ساری رات بھی زی رہے چلو اب آئیں گے تو پھر بات ہوگی گلے رانا خود بہت کم دانش کو فون کرتی تھی جب دانش ٹیوٹی پر ہوتے تو خود ہی ضرورت مابق فون کر لیتے تھی رات کی نین نے گلے رانا کو بلکل فریش کر دیا تھا فجر کی ازان سن کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت گلے رانا رون میں آگئی رات کا اندھیرہ اب حلکہ ہو رہا تھا صبح کا صویرہ آستہ آستہ تیز ہوتا جا رہا تھا صبح کی ٹھنڈی ہوا پرندے چہچہاتے ہوئے رب العالم ان کا ذکر کرتے کرتے اپنے رسکی تلاش میں آسمان پر اڑے تھے یہ سماح بہت خوبصورت ہوتا بہت مختصر لیکن بہت مختلف سا سارا دن یہ نظارہ نہیں مرتا گلے رانا اکثر پیشتر دانش کے ساتھ لون میں چہل قدمی کرتی فجر کی نماز کے بعد دونوں کی یورٹین ہوتی اور پھر ناشتے کے بعد اپنی اپنی مصروفیات شروع ہو جاتی آج گلے رانا لون میں مالی کے لگائے ہوئے نئے پودوں کو دیکھ رہی تھی جن میں سے اب کمپلین کر رہی تھی بہار آنے کو ہے گلے رانا مسکر آئی فروری کے آخری آیام تھی موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا ناشتے پر گلے رانا نے دانش کے انتظار کیا مگر وہ نہیں آئے ناشتے کے بعد تھوڑی دیر اخبارات کا متعلق کیا صبح کے اخبار میں ابھی خبر نہیں آئی تھی اور پھر ٹی وی آن کیا تو وہاں ڈی ایس پی کی پریس کانفرنس چل رہی تھی ڈی ایس پی دانش رطاف اپنے آفیسز کے ساتھ بہت مطمئن بہت سنجیدہ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے اپنی اس تجزیے پر گلے رانا خود ہی زیر لفت مسکر آئی دانش صاحب نے مختصر بتایا کہ سردار اب نواز کو انہوں نے بھاریاب کروا لیا ہے وہ بلکل خیریت سے ہیں چونکہ وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اس لئے وہ خود بہت جلد پریس کانفرنس کریں گے اور اپنی رودات خود بتائیں گے ہمارا کام ان کی حفاظت کرنا ہے اور ان کو کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے باقی سب سیکرٹ ہے اس کے بارے میں ہم خود کچھ نہیں بتا سکتے باقی سوالات آپ سردار صاحب سے کچھ پیچھ لیجئے گا شکریہ صاحبی بہت کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے مگر دانہ ہلتاف کی مختصر اور اٹل بات کا سن کر سب چھپ ہو گئے ڈی ایس پی صاحب سے وہ تقرار نہیں کر سکتے تھے گلے رانہ نے سکون کی گہرے سانس لی اس کو پتا تھا کہ اب دانش سارے کام نپٹا کر گھر پہنچیں گے اور ان کو دوپہر تک کا ٹائم تو لگی جائے گا گلے رانہ نے دانش کے فون کرنے پر فریش مسکراتا ہو اموجی بھیجا اور ساتھ دکھ دیا کہ کیا لنچ گھر پر کریں گے دیر تک کوئی جواب نہیں آیا تو گلے رانہ نے اپنے روم میں گئی نہا کر اپنا پہترین سادہ سا جوڑا پہنا کچھن میں آ کر بوہ کے ساتھ لنچ کا مینو چیک کیا کریلے گوش چکن دم بریانے آپ تیار کریں ٹائفل اور رائطہ میں خود بناوں گی بوہ کو ہزائیدہ دے کر اسٹڈی میں آگئی اس نے روٹین کے سٹڈی آور پورے کرنے ہوتے تھے تقریباً دو گھنٹے بعد لیپ ٹوم سے بک پند کرنے کے بعد اپنے سیل فون کو چیک کیا تو دانش کی طرف سے صرف یس لکھاوا تھا دانش صاحب ہمیشہ مختصر بات کرتے تھے گلے رانہ مسکراتی چکن کی طرف بڑی کھانے کے ٹیبل پر جب دانش فیش ہو کر آئے تو گلے رانہ بھی ان کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی کھانا بہت مزیدار ہے دانش صاحب نے کریلے گوشت کے ساتھ پھلکے کھاتے ہوئے کھا بلکل آپ کو بھی پسند ہے اور بوہ جی بہت مزدار کھانا بناتی ہے گلے رانہ ہمیشہ بوہ جی کو بہت احترام سے بلاتی تھی اور وہ بھی گلے رانہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی کھانے کے ٹیبل پر دونوں کام کی باتیں بہت کم کرتے تھے بوہ جی کر انشاءاللہ باجی زنش میں آ جائیں گے اممہ جی بھی گاؤں سے دو تین دن بعد آ جائیں گے دانش نے گلے رانہ کے ہمراہ سٹڈی کی طرف جاتے ہوئے کہا عام طور پر لنچ کے بعد دانش آپ تھوڑی دیر کے لیے پاور نپ لیتے تھے مگر آج سٹڈی کی طرف چپ گئے تو گلے رانہ سمجھ کی کہ وہ اب اس کو ساری تفصیلات بتائیں گے کہ کیسے سردار صاحب کو پولیس نے باریاب کروایا سردار صاحب پولیس کو کیسے ملے اس کے لیے سنیے اگلی قسط